اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال چال ہے میری جان کیسے آپ سب تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت بہت ہی مزیدار ہے ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو مزیدار چیز ہے ایمپورٹنٹ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی کنسنٹریشن لیکچر کے اوپر ہوگی تو آپ کو آج کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ایمپورٹنٹ ہے میرے بیٹا میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا دھیان اگر بورٹ پہ ہوگا اور آپ سمجھ جائیں گے ٹاپک کو تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہوگا میرے بیٹا بہت آسان ہے اس لیے میرے بچے آسان اس سنس میں بند ہے جب آپ اس کو واقعے میں سمجھنا چاہتے ہوں تو چپٹر ٹویلو ہمارا ملکن آئل ڈروپلٹ میتھڈ چارچ چپٹر ٹویلو ہمارے پاس یہاں پہ بک میں جو اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جی میرا بیٹا وہ ہمارے پاس ایک سیکشنل ڈائیگرام ہے لائک ایجیک ڈائیگرام نہیں ہے صرف آپ کو لائنیں ڈرو کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں اس میں کچھ بھی ایس ایچ وہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے صرف اور صرف سمجھنے والی بات ہے میری جان ہمارے پاس ایکچول ہی آل ایکسپیریمنٹ بائی روپٹ اے ملکن نے نائنٹین زیرو نائن میں پرفارم کیا تھا روپٹ اے ملکن آپ نے میرا بیٹا اس پورے ٹاپک میں ہمارا واسطہ دو ایکلیبریم سے بڑھے گا دو ایکلیبریم سٹیٹس آئیں گی ہمارے پاس ایک میں ہم الیکٹرک اور گریوٹیشنل فورس کے درمیان ایکلیبریم سٹیبلش کریں گے اور دوسرا ہمارے پاس میرا بیٹا ٹرمینل ویلوسٹی والی آئے گی ویٹ اور ٹرمینل ویلوسٹی کی سو میرے بچے ایک ٹکنیک ایک طریقہ کار روپٹ ملکن نے کسی چارج کے اوپر یا کسی پارٹیکل کے اوپر جو منیمم چارج ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے اس میتھڈ کا استعمال کیا اس میتھڈ میں میرا بیٹا آپ ایک چیمبر لیتے ہیں ایک کنٹینر لیتے ہیں جس کو آپ کے بک میں سی کا نام دے دیا گیا کنٹینر سی یہ سیکشنل ڈائیگرام ہے آپ اس کی لائن لگا کے صرف ریپریزنٹ کر رہے ہوتے کہ یہاں ایک ڈائیگرام ہے یہاں پہ ونڈو ہے جہاں سے آپ نے اس کو observe کرنے و کا نام دے دیا گیا یہاں بھی آپ کے پاس کوئی light source ہے جس کا استعمال کیا جائے گا illuminate کرنے کے لیے جگ مگانے کے لیے ساتھ اس کے ہم convex lens لے لیتے ہیں تاکہ focus رہے rays کو converge کرنے کے لیے اب میں one by one بتا دوں میرا بیٹا چیمبر جس کے اندر آپ نے experiment پر فارم کرنا ہے کنٹینر یا چیمبر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے electrode سے potential difference مطلب electric supply دی third light source سے جس droplet کو جس particle کو آپ نے observe کرنا ہے light source سے آپ نے اس کو light پہنچائی atomizer ہمارے پاس وہ source ہے جس سے particle نکل رہے ہوں گے actually اس کے diagram میں آپ کو اسے کل بھی visualize بھی کرو دوں گا مجھے یاد نہیں رہا آپ کو دکھانا میرا بیٹا دو electors کے درے جو potential differences کو ہم وی سے represent کرتے ہیں وہ ہمیں پتا ہی ہوگا کہ ہم نے potential difference کتنا دیا یہ window ہے جہاں سے دیکھا جائے گا یہاں وہ portion ہے جو dotted circle سے represent کیا گیا جس سے ہم نے observe کرنا ہے آہ میرا بیٹا ان electors کے درمیان یہاں پہ hole موجود ہے ان electors کے درمیان یہاں پہ hole موجود ہے جس کو ہم age کہتے ہیں اب ہوتا ہے کیا میرے بھائی صرف سب سے پہلے آپ نے atomizer وہ چیز ہے جس میں سے oil droplets نکلیں گے جی میرا بیٹا atomizer وہ چیز ہے جس میں سے آپ کے پاس oil droplets نکلیں گے ان کی ذرا چیز ہے کرنا ہے آہ میرا بیٹا سب سے پہلے atomizer سے آپ کو آپ atomizer کو اس طرح press کیا press کرنے سے atomizer کے اندر سے droplets نکلیں step number one آپ نے atomizer کو press کیا اس میں سے droplets نکلیں atomizer کو press کیا اس میں سے droplets نکلیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی atomizer کو آپ press کرتے ہو friction کی وجہ سے droplets کے اوپر charge آ جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی droplets نکلتے ہیں atomizer میں تو friction کی وجہ سے اس کے اوپر charge آ جاتا ہے اور کچھ یہ کہنا ہے کہ آپ ان droplets کے اوپر x-rays کی bombardment کرواتے ہو x-rays کی bombardment کرواتے ہو کند کے اوپر میرا بیٹا droplet کے اوپر تو اس کی وجہ سے وہ electron lose بھی کرتے ہیں gain بھی کرتے ہیں مطلب ان کے اوپر minus charge بھی آتا ہے plus charge بھی آتا ہے electron lose بھی کرتے ہیں اور gain بھی کرتے ہیں تو ہوتا گیا میرا بیٹا ہمارا کام ان سارے droplet سے نہیں آپ یہ سمجھ لیں میرا بیٹا کہ ان سارے droplet رہا اور وہ نیچے کی طرف موف کر رہا ہوتے سٹیپ نمبر 1 کے بات سٹیپ نمبر 2 آپ یہ سپورس کر لیں first کر لیں a single droplet زہری سے بعد ہے droplet ہے کچھ نہ کچھ میس ہوگا اس پہ gravity کی force ایک کرے گی اس gravity کی force کی وجہ سے وہ droplet نیچے کی طرف موف کرے گا نیچے کی طرف آئے گا تو میرا بیٹا اس پہ force لگے گی mg نیچے کے طرف اب کیونکہ آپ نے اس کو potential difference بھی apply کیا ہو ہے ہم کیا کرتے ہم یہاں پہ سب سے مہن کام equilibrium establish کریں گے کیونکہ ہمیں ایک ایسا formula drive کرنا ہے جس سے اس droplet کے اوپر جو charge ہے وہ calculate کیا جا سکے آہ میرے بیٹے کیسے equilibrium establish کیا جا سکتے ہے ہم نے اس droplet کو suspend کرنا ہے لٹک آنا ہے روک نا ہے یا روک نے کی کوشش کرنی ہے تو کیا کریں گے بھائی یہ اسی وقت لٹک سکتا ہے رک سکتا ہے suspend ہو سکتا ہے جس اس کے اوپر لگنے والی force اور نیچے لگنے والی forces دونوں آپس میں equal ہوں تو ہم gravity کے دیتے ہیں جو کس کے equal ہوتی میرا بیٹا کیوں ای کے equal gravity کی force کس کے ای میرا بیٹا m g کے equal جب ان دونوں forces جب یہ دونوں forces آپس میں برابر ہوں گی تو یہاں پہ equilibrium established ہو جائے گا میں یہاں پہ derivation لکھ رہا ہوں f e will be equal to f بیٹے سب سے پہلے تو مجھے یہاں تک بتائیں کہ clear ہوا تاکہ میں next پھر move کروں اگین میرے بیٹے سب سے پہلے droplets نکال لیں پھر ہم نے sports کیا ایک droplet جو کہ بالکل سیدھا اس hole سے زمین کی طرف اپنی surface کی طرف آر ہے کس کی وجہ سے میرا سسپینڈ کرتے ہیں سسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر لگنے والی force جس electric force کا نام دے دیا اور دونوں کو برابر کر دیا جب electric force اور gravitational force دونوں آپس میں equal ہوں گے تو میرا بیٹا یہاں پہ یہ سٹک ہو جائے گا سسپینڈ ہو جائے گا electric FG represent کرتا ہے میرا بیٹا gravitational force کو اور FE represent کرتا ہے electric force کو میرا بیٹا ہم نے جتنی force اس droplet پہ زمین کی طرف لگ رہی تھی اس کے against electric force by providing the potential difference V electric force لگا کر اس کو equal کر دیا suspend کر دیا میرا بیٹا میں اگین دوبارہ اس کو آپ کی جو چیٹ سیبل کرنے جا رہا ہوں تاکہ نیکس پوائنٹ کو سمجھا سکو میرے بچے اب ہم نے یہاں پہ actually formula drive کرنے جس کے لئے سارا کچھ کر رہے F E ہمارے پاس ہوتا Q E equal rate کی جو force ہمارے پاس آ رہی تھی وہ M G equal آ رہی ہے میں نے ان کی values لگ دیں Q is equal to M G E کے بارے میں میرے بیٹا ہمیں بڑے اچھے سے پتہ ہے electric potential as a gradient میں ہم نے پڑھا E is equal V over D equal E kis equal ہوتا V over D equal تو میں E کی جگہ پہ value لکھ سکتا ہوں اس کو میرا بیٹا میں raise کر دیتا ہوں اس کو ہم نے کہا E is equal to V over D equation میں E کی جگہ میں میں over D is equal to M G E over D is equal to M G آ جائے گا ہمیں actually charge calculate Q تو میرا بیٹا Q صرف اس طرف رہنے دیں گے باقی ساری values کو دوسری طرف shift کر دیں گے تو Q will be equal to M G D divided ملٹیپلا ہوگا divided by V اب آپ نے اس equation نہیں ہمارے پاس G 10 ہوتا ہے D بھی ہمارے پاس ہمیں بڑے اچھے سے پت ہے the distance between two electrodes positive اور negative کے chars لیکن ہمیں mass کی value نہیں پتا لیکن ہمیں mass کی value نہیں پتا اس mass کی value کو calculate کرنے کے لیے آپ نے ایک اور equilibrium drop یا ایک اور equilibrium establish کرنا ہے وہ equilibrium establish ہوگا میرے بیٹے آپ کے پاس drag force اور weight کے درمیان اب کیسے ہوگا میرا بیٹا جی میرے بچے secondly یہاں تک پتا چل گیا اب ہمارا جو مقصد ہے وہ m کی value calculate کرنے اس کے لیے میں again star لگا رہا ہوں پہلا star لگا تھا جب first equilibrium establish کیا تھا f e اور g دوسرے star میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں we will allow that droplet ہم allow کریں droplet کو کہ وہ freely fall کرے نیچے کرے جب وہ نیچے کی طرف گرے گا تو میرا بیٹا آپ کو بڑی اچھے سے پتا ہے چپٹر چپٹر نمبر six first year کا یاد ہو جب کوئی droplet زمین کی طرف move کر رہا ہوتا ڈیو to gravity اس پہ opposite direction میں ایک force لگتی ہے جسے ہم drag force کا نام دیتے ہیں اور object جب constant velocity کے ساتھ move کر رہا ہو جب object constant velocity کے ساتھ freely fall freely fall کا مطلب جب object freely fall move کر رہا ہوتا ہے اس کی velocity کو ہم terminal velocity کا نام دیتے ہیں جب object freely fall move کر رہا ہوتا ہے weight اس کو نیچے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے air کی جو force لگ رہی ہوتی اپور direction میں لگ رہی ہوتی ہے اور object جس velocity کے ساتھ جس constant velocity کے ساتھ جیسے پیرا شوٹس زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اس constant velocity کو میرا بیٹا ہم نام دیتے ہیں drag force کا تو میرے بچے ہمارے پاس اب جو equilibrium establish ہوگا اب جو equilibrium establish ہوگا to for the calculation of mess وہ میرا بیٹا ہمارے پاس اور دوسرا ہمارے پاس آگی gravitational force جی رہی سی بات ہے نیچے لگنے والی force اور اوپر لگنے والی force جب دونوں equal ہو رہی ہیں فری لی فال میں لیکن object پھر بھی constant velocity کے ساتھ موف کر رہے اسے terminal velocity کہتے تو میرا بیٹا drag force کے بارے میں آپ نے t is equal to droplet کے جو میسے وہ mg ایک چیز میرا بیٹا یہاں پہ آپ جو droplet use کر رہے ہیں وہ oil droplet ہیں جن کی viscosity ہمیں noun ہے پتہ ہے کس viscosity کا ہم میرا بیٹا یہاں پہ droplet use کر رہے اب اچھے سب سے پہلے تو میرا بیٹا ہمیں یہاں پہ mass کو لکھ نا ہے mass کی اور density کس کے اقل ہوتی میرا بیٹا mass over volume ہم لکھ لیتے دن density into volume is equal to mass تو mass کی جگہ پہ میں لکھ دن density into volume اور ساتھ کیا آگیا جی اس relationship سے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ میرا بیٹا r نکالیں گے r پہ ایک شائٹ پہ رکھیں بھگی ساری values کو shift کر دیں تو ہمارے پاس میرا بیٹا again volume کا بھی formula لکھتے یہ آگیا 6 pi eta r v t is equal to rho v g اب droplet کیونکہ spherical shape میں ہوتا ہے اس کا 6 pi eta r v t تو r v ki جگہ میں لکھ دیتا ہوں 4 by 3 pi r cube اور 7 r g اب 1 r تو میرا بیٹا بڑی اچھے سے یہاں پہ cancel ہو رہے یہ r اس کے ساتھ cancel ہوا تو ہمارے پاس یہاں بچ گیا r square r square ہمارے پاس آئے گا میرا بیٹا یہ دیکھو 6 3 کے ساتھ جا کے multiply ہوگا تو 18 18 divided by 4 تو میرا بیٹا یہ آگیا اس کے علاوہ اوپر pi ہے eta ہے v t ہے اور ادھر میرے بیٹے نیچے کے آ جائے g نیچے کیا آ جائے گ اور اس کے کیا رہی ہے density ادھر رہ گیا صرف اور صرف r square 9 into 2 18 اور نیچے میرا بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا 2 into 2 4 so ہمارے پاس r square کی جو value بنے گی وہ بنے گی میرا pi eta vt divided by 2 rho g اب میں r calculate کرنے کے لئے اس کے اوپر square اٹھ لوں گا تو r کی value آ جائے گی میرا بیٹا 9 by eta vt over 2 rho g اب اس r کی value کو میرے بیٹے اب اس r کی value کو ہمارے پاس یہ پہ put کرنے سے کیا آجے گا میرا بیٹا mess آجے گا کیونکہ g ہمیں پتا تھا یہ constant ہے terminal velocity ہمیں پتا terminal velocity کا سب سے پہلے question یہ آتا ہے یہاں تک آپ لوگ جو چیٹ ہے اس کو enable کر لو جہاں سے سنی گئے میرے بچے r کی value آپ نے calculate کر لی r آجائیں یہ والی اس question میں ہمارے پاس کیونکہ ہم نے یہاں سے کہانی start کی تھی کہ ہمیں m کا نہیں پتا تھا اگر ہمیں m کا پتا چل جائے تو q کی value کو calculate کر سکتے ہیں ہم میرے بچے یہاں پہ دیکھا تو بھئی دو چیزیں unknown آرہی mess b اور r بھی تو سب سے پہلے ہم نے r نکال جب r calculate کر لیا تو question یہ ثابت ہوتا بھئی six بھی constant ہے pi بھی constant ہے ہاں میرا بیٹا pi بھی cancel ہو جاتا ہے ہمارے پاس سیمبل وہ six nine آ جاتا ہے ایسا میری جان ہمارے پاس question یہ ثابت ہوتا بھئی terminal اپلیٹ یہاں سے یہاں تک آیا وہ time بھی بد ہے displacement کو time پہ divide کرنے سے terminal velocity کا بھی پتہ چل گیا تو اس بات یہ بندہ ہے کہ ہمارے پاس g بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے r بھی پتہ ہے ita بھی پتہ ہے تو کیا چیز calculate کر سکتے mass جب mass کی value آ جائے گی اس mass کی value کو یہاں پہ put کرنے سے ہمارے پاس answer آ جائے گا کس کا میرا بیٹا charge کا اب آپ کے پاس جب یہ چیز calculate کی گئی تو سب سے کم کسی particle کے اوپر جو charge آ رہا تھا وہ آ رہا تھا جناب آپ کے پاس 1.6 multiply by 10 minus 19 coulomb ایک charge کے اوپر ایک particle کے اوپر جو minimum charge آ رہا تھا 1.6 multiply by 10 minus 19 coulomb 2 کے لئے ہوگا تو 2 into یہ value آج 3 کے لئے یہ آج گا تو minimum charge جو اس technique سے calculate کیا گیا میرا بیٹا یہاں تک میرے بچے clear ہے تو مجھے بتا دیں step number 1 تھا کہ ہم نے drop لیٹ سے نکالے اور ایک drop لیٹ کو consider کیا electric اور gravitation force کا equilibrium establish کر کے یہ فارمونا لے q is equal to mg d over v لیکن mass نہیں پتا تھا تو ہم نے again میرا بیٹا drag force اور gravitation force کے equilibrium کو establish کیا تو ہمارے پاس میرا بیٹا final value r کی آگی تو ہم نے دکھا r کی ویل کو یہاں پہ put کرنے m آ جائے گا m آگیا تو یہاں ایک جنرل فارمولا بندہ ہے میرا بیٹا charge calculate کرنے کے لئے میں نے کہا 1 6 2 2 1 6 simply formula آپ لکھ سکتے q is equal to n e یہ آپ لوگ نے previous classes میں بڑھا تھا viscosity کا مطلب میرے بچے chapter number 6 first year میں بڑھا تھا نا کون سی چیز کتنی گھاڑی ہے اسے viscosity کہتے end سے میرا بیٹا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں end پہ کچھ step یہ ہے کہ جب آپ نے r نکال لیا جب r calculate کر لیا مطلب r calculate کرنے سے اس relationship میں جب آپ 6 pi eta r v tg سب پت ہیں تو یہاں پہ r کی value put کرنے سے m تو میرا بیٹا calculate کر لیا صرف r square calculate کرنے سے r calculate کرنے سے اس r کو ہم نے اپنی equation number جو f is equal to 6 by eta r bit mg کے اندر put کیا تو ہمارے پاس m آگیا m کو میرے بیٹے اوپر 12.44 میں put کیا تو ہمارے پاس charge آگیا جو minimum final step بیٹا یہ تھا کہ ہمارے پاس relationship q is equal to mg d آگیا تھا جو کہ ہمیں بتاتا ہے charge on electron یہ پہ g کی value بھی پتا d بھی پتا v پتا لیکن m نہیں پتا تھا اس m کو find out کرنے کے لیے ہم نے drag force و gravitational force کو equal لکھا drag force کا formula لکھا gravitation force کا formula لکھا یہاں سے r calculate کیا r ہمارے پاس میرا بیٹا square root 9 eta vt over 2 رو جب میں نے کہا r ki value آگی اس r ki value کو اس equation میں یہاں پہ put کرنے سے یہاں پہ r ki value جو بھی آئے گی میرا بیٹا یہ technique ہے میرا بیٹا اس technique میں ہم نے کہا یہاں r ki value put کرنے سے ہمارے پاس answer کیا آجائے گا m کا جب m آجائے اس m کو ہم یہاں پہ put کریں گے تو kis ki value آجائے کیوں کی میرے بچے یہاں پہ example 12.5 given ہے اور اس method میں صرف اور صرف آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح step by step چل نا ہے simply دیکھیں میرا بیٹا میں اس کو مزید آسان پھر اس کے بعد جناب ایک equation بندی دی 6 pi eta r vt is equal to mg اس کے اوپر میں star لگا رہا ہوں ہم نے نکالا r جو r ہے 9 eta vt divided by 2 rho g آہ میرے بچے یہ سارے values ہمیں بتا دی ان س whatever جو situation آتی ہے کیونکہ ہر droplet کا radius ہر droplet کا mass vary کر سکتا ہے تو ہمیں in general formula بتایا گیا ہے کہ آپ کن steps کو find out کروگے کن step کے ساتھ یہ چیز کروگے تو میرا بیٹا جب r کی value یہاں calculate کی جائے گی اس r کی value کو اٹھا کے اس formula بیٹا وہ بھی پتا ہوگی اس کے بعد r کی value calculate کر لی terminal velocity کیا ہوتی ہے میرا بیٹا droplet کو positive سے negative کتنا time لگا distance ہمیں پتا تھا distance کو time پر divide کرنے سے velocity آگی مطلب velocity بھی پتا ہے g value b پتا ہے صرف m نہیں پتا تھا g کو r کی value put کرنے سے m b آ گیا to g d v m g d v in s v value put کرنے سے minimum جو ایک particle کے اوپر charge آیا 1.6 multiple vitamin minus 19 coulomb جی اتشام clear ہے چلے good ہے میرا بیٹا ایکچولی اس لیے کوئی ایک specific droplet کا mass نہیں given کیونکہ ہر droplet کا mass بھی vary کر سکتا ہے تو اس کے لیاس اس کی باقی ساری values بھی ہو جائیں چلے میرا بیٹا good بہت اچھی بات ہے اگر clear ہو گیا تو میں نے ایک کہا تھا کہ یہ topic important ہے long میں اس